ہلو ویلکم ٹو مائی چینل ماماز لاو آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بچوں میں موبائل کا استعمال بچوں میں موبائل کا استعمال کرنا اس کو یوز کرنا انتہائی خطرناب ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہر موبائل ریڈی ایشنز جن سے ہے وہ ایمیٹ کرتا ہے اور ریڈی ایشنز نکالتا ہے سمپل ورڈز میں کہ سیگنلز چھوڑتا ہے ہر موبائل وہ سیگنلز جو ان سے ہیں وہ فون کالز کے بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے بھی ہو سکتے ہیں دونوں ہوتے ہیں وائی فائی کے اس کے انٹرنیٹ کے فورجی کے اور فون کالز کے اگر ہم انٹرنیٹ ریوز نہیں کرتے ہیں یہ جو سیگنلز ہیں یہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جتنی کہ یہ ریڈی ایشنز ایک مائکروویر میں ہوتی ہیں مائکروویر جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کوکنگ کے لیے اس میں کھانا گرم کرنے کے لیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ریڈی ایشنز کتنی زیادہ خطرناک ہیں ایک بچے کے لیے ایمین بڑوں کے لیے بھی اس کی ریڈی ایشنز خطرناک ہیں لیکن بچوں کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہیں آج گل چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے یہ موبائل کی ریڈی ایشنز بچوں پہ بہت ہی خطرناک اثرات چھوڑ رہی ہیں اب میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ بچوں پہ ان ریڈی ایشنز کے زیادہ اثرات کیوں ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو ایلڈرز اس کے کئی وجہات ہیں نمبر ایک کہ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ فولی ڈیویلپ نہیں ہوتا وہ چھوٹا ہوتا ہے جو انسی ہے سکلن کی ہٹی جو ان کے دماغ کو گھیرے ہوتی ہے جو ہٹی وہ بھریک ہوتی ہے ان کے کان بھی بھریک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریڈی ایشن تیزی سے ان کے دماغ تک پہنچتی ہے بچوں کے جو سیل ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہوتے ہیں مطلب بچے جو ان سے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کی گروہ بہت تیزی سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیلز جو کہ انجھڈی ایشن کی وجہ سے ایفیکٹ ہو جاتے ہیں میریٹڈ ہو جاتے ہیں وہ سیلز بھی ان کی گروہ کے ساتھ تیزی سے بڑھتے ہیں ہر انسان کے دماغ میں ایک فلویڈ ہوتا ہے بچوں کے دماغ میں جو فلویڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کی جونسی ہوتی ہے کانٹیٹی وہ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہر فلویڈ کی جو ریڈیئیشن ابسورب کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے دماغ میں یہ فلویڈ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ یہ ریڈیئیشن بھی زیادہ ابسورب کرتے ہیں تس گناہ زیادہ بڑوں کے مقابلے میں وہ یہ ریڈیئیشن ابسورب کرتے ہیں بچوں کا ایمیون سسٹم بھی فلی ڈیویلپ نہیں ہوتا اس لیے ان پہ یہ ریڈییشنز زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں اگر بچوں کا ایسٹیمیٹ کیا جائے کہ بچے کتنا ٹائم گزارتے ہیں موبائل کے ساتھ اور بڑے کتنا ٹائم گزارتے ہیں موبائل کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کا ٹوٹل ٹائم جو ان سے موبائل کے ساتھ گزرنے والا وہ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیرڈ ان کے بڑوں کے اب میں آپ سے ون بائی ون ڈسکس کروں گی کہ موبائل کی ریڈیشنز کے اثرات کیا ہوتے ہیں بچوں میں جب سے موبائل کا زیادہ استعمال شروع ہو گیا ہے بچوں میں بچوں میں برین کینسر اور برین ٹیومر زیادہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق وہ بچے جو دو سال سے پہلے سیل فون استعمال کرتے ہیں ان میں لرننگ پروپلمز پیدا ہو جاتی ہیں وہ زیادہ اٹینشن نہیں دیتے اور ان کا خود پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے اور یہ جو اثرات ہیں یہ آہستہ آہستہ بچے کی پرسنیلٹی میں شو ہوتے ہیں بہت سی سٹیڈیز سے پتا چلتا ہے موبائل کے استعمال سے بچے چائلہوڈ ڈیپریشن، غصہ، سیدھ اور بہت سی دوسری بیہیوئر پروپلمز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بچے رات کو سیل فون استعمال کریں تو وہ رات کو صحیح سے سو نہیں پاتے یا انہیں رات کو سونے میں مشکل پیش آتی ہے بچوں میں موبائل کا زیادہ استعمال انہیں چائلہوڈ، اوبیسٹی یعنی مٹابے کی طرف لے کے جا رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں مٹابے کی وجہ سے بھی بیماریاں آ رہی ہیں جو کہ پہلے بڑوں میں ہوتی تھی اب وہ بچوں میں بھی نظر آ رہی ہیں زیادہ موبائل استعمال کرنے والے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ زیادہ گلتے ملتے نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی وہ زیادہ گلنا ملنا پسند نہیں کرتے انہیں اکیلے رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے انہیں موبائل یوز کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے سیل فون کے بچوں پر اثرات کو متن اثر رکھ دے ہوئے میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کرتی ہوں کہ ہم کیسے ان ریڈییشن سے بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں جب بھی آپ اپنا موبائل یوز کر لیں اور آپ کو ضرورت نہ ہو اس کے وائی فائی کی یا پھر ایٹرنیٹ کی تو آپ اس کا وائی فائی اور 4G آف کر دیں اگر بچہ موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو بچے کا اور موبائل کا ڈسٹنس کمز کم 20 سنٹی میٹر یعنی 7.8 انچ ہونا چاہیے جس سے وہ ریڈییشن بچے پہ ایفٹ نہیں زیادہ کرتی موبائل کی بجائے آپ ٹی وی پہ بچوں کو ویڈیوز دکھا سکتے ہیں اور ہر بچے کا ایک ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے بچے کو ویڈیوز دکھانی ہے یا کارٹونز دکھانے ہیں اس ٹائم سے زیادہ بچوں کو انٹرنیٹ ٹی وی موبائل ان چیزوں سے دور رکھیں نیچے ڈسکریپشن باکس میں میں نے کچھ لنکس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں آپ ان لنکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑھ سکتے ہیں کہ بچوں کے موبائل کے استعمال کے بارے میں کیا کہا دیا ہے بائی بائی